موسیقی بانی پیٹے کے ہدایت پر آنے والے دنوں میں تنظیمی دھانچے میں مزید تبدیلیاں کی جائیں گی موسیقی موسیقی عدت نکا کے اس میں بانی پیٹے آئی اور بشرا بی بی کو کوئی ریلیف نہ ملا سات سات سل سزا مواتلی کی اپیلے مسترد اسلامباد کے سیشن جش محمد افضل مجوکہ نے فیصلہ سنا دیا اپیلے مسترد ہونے کے بعد دونوں کی سزائیں برقرار ملزمان کو علادیہ میں اپیل کا قانونی حق حاصل رہے گا تحریری فیصلے کے مطابق دونوں ملزمان کے پاس سزا مواتلی کا کوئی جواز نہیں دونوں کو دی گئی سزا کلیل مندتی ہے اور نہ ہی وہ سزا کا زیادہ حصہ بھگت چکے عدالت نے پاکستان کریمینل لاؤ جرنل میں موجود محمد ریاض بنام سرکار کیس کا حوالہ دیا فیصلے میں کہا گیا محمد ریاض بنام سرکار کیس کے فیصلے میں کہا گیا زمانت انڈر ٹرائل ملزم کا حق ہے سزا یافتہ کا نہیں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے سزا مواتل کر کے زمانت پر رہائی کے لیے درخواست دائر کر رہی تھی عدالت نے تین فروری کو کیس میں دونوں ملزمان کو سزا سنائی تھی آزادی مارچ کیس میں بانی پی ٹی آئی کے بریت کی درخواست پر بھی فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اس کیس میں کسی قسم کا کوئی پیجنگی ہے ہی نہیں اور یہ کیس ایک خابند اور بیوی کے درمیان ہے اس کو پلٹسائز کیا گیا اس کو ویپنائز کیا گیا اور سزا آج مواتل نہیں ہوئی اس کو ہم لوگ انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ میں اپنے بکلا کے ذریعے فل فور چیلنج کریں گے فیصلہ نامنصور پی جائے کا ہائی کورٹ جانے کا اعلان عدد نکا کے اس کا فیصلہ فل فور چیلنج کیا جائے گا آپویشن لیڈر امر ایوب نے کہا کانور اور انصاف کا تقاسہ یہی تھا کہ اس میں سزائیں قاتل کی جاتی ہیں یہ کوئی پہچیدہ معاملہ نہیں میاں بی بی کا معاملہ ہے جسے سیاسی معاملہ بنا دیا گیا سیاسی رہنما کے خلاف بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے درخواست مسترد کرنے کا فیصلہ درست نہیں ایوان میں واسع کر دیا تھا جب تک ہماری قیادت اور کارکن نہیں رہا ہوتے کوئی بات نہیں ہو سکتی پی ٹے کارکنان کا فیصلے کے بعد احتجاج صلح کے چہری کے باہر سڑک بلوک کر دی شتید نانبازی کامل شاست نے کہا فیصلہ انصاف کا قتل ہے پی ٹے رہنماوں کے ڈیالا جلب میں بانی پی ٹے سے ملاقات فیصلے پر آگاہ کیا پاکستان کا امریکی قراردات کے جواب میں ایک قراردات لانے کا اعلان وزر خارجہ اصحاق ڈار کا واسی اور دو ٹوک موقف قومی اسیمبلی میں رد عمل دیتے ہوئے کہا امریکی قراردات کا نوٹس لیا اس کا جواب ضرور دیں گے حکومتی قراردات کا مساویدہ تیار ہے جلد آپوزیشن سے شیئر کریں گے دو طرفہ تعلقات احترام کی بنیاد پر ہونے چاہیے امریکی قراردات کے خلاف اتحاد کا مظاہرہ کرنا چاہیے ہم بھی دیگر ممالک کی پچاس چیزوں پر تنقید کر سکتے ہیں یہ بھی کہا پاکستان نے اسرائیل کی کھل کر مضامت کی یہ کہنا درست نہیں حکومت نے فلسطین کے مسئلے پر آواز نہیں اٹھائی سوندر پار پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے آپوزیشن کو اشتراک کی پیشکش کی پی حکومت کا نومعی واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشنل کمیشن کے قیام کا فیصلہ صبح اس اپنی سے پاس کرتا قراردات کی کی پی کابیران منصوری دیتی قراردات میں بانی پیٹ جائے وشا پی پی پر قائم مقدمات بھی واپس لینے کا مطالبہ اداروں میں اصلاحات اور نجکاری حکومت کی ترجیحات ہیں وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں بجٹ میں ہم آدمی کو ریلیف دینے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے قابل طلبہ کا حکومت کی طرف سے لیپ ٹاپ فراہم کیے جائیں گے وزیراعظم سے ینگ پارلیمنٹیرینز کے وفد کی ملاقات عراقین قومی اسمبلی نے بھی الگ الگ ملاقاتیں کی حلقوں کے مسائل اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال وزیراعظم کی زیر صدارت اہم اجلاس آزربائیجان کے ساتھ شراکنداری مضبوط کرنے کے لیے جامع پلان تشکیل دینے کی ہدایت یہ جو عظم استحکام ہے اس کا بسم اللہ ہی عظم استحکام سے ہو گئی کیا اس میں کنفیوجن تھی کہ پرائیمنسر ہاؤس سے نئی وضاحت جاری کرنے پڑی جو پارٹمنٹ تم نے خود بنائی ہے کیا اس کو بھی اعتماد میں لیا ماضی میں جو روایات ہیں اپریشنوں کی وہ تو ناکامی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے تو کیا ایک اور مشکل میں قوم کو ڈالنا چاہتے ہیں پھر ایک دفعہ خون بہانا کہتے ہیں ہمارا اگر ایران کی طرف سے دراندازی ہوتی ہے ایک ہفتے کے اندر اندر معاملات تیہ ہو جاتے ہیں ازمی استحکام کی شروعات ہی ازمی استحکام سے ہو گئی وزیراعظم ہاؤس سے اس پر وضاحت کیوں جاری کرنا پڑی کیا پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا گیا سرپراج یو اے بولر اپس رحمان کی سوالات کہا ماضی میں آپریشنز کی روایات ناکامی کی سوا کچھ نہیں کیا قوم کو ایک بار پھر مشکل میں ڈالنا چاہتے ہیں خون بہانا چاہتے ہیں جن کے لیے سب کچھ کیا گیا وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گیا کہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا یہ بھی کہا ایران سے دوستی ہو سکتی ہے تو افغانستان سے کیوں نہیں پاکستان اور افغانستان کے عوام کے امیدوں کو خاکستر کیا جا رہا ہے ازمی استحکام میں ٹی ٹی پی کی سرحد پار پناہ گاہوں کو بھی نشانہ بنایا جا سکتا وزیر دفاع خواجہ صرف نے وہاں سے کر دیا امریکی نشاتی دارکو انٹرویو میں کہا ضرورت محسوس ہوئی تو ایسا کریں گے آپریشن کے فیصلے پر تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد ملیں گے بارش بھی کراچی کی گرمی کا کچھ نہ بگاڑ سکی کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش تیز ہوائیں بھی چلیں حبس کی صورتحال پھر بھی برقرار شہر میں موندے برستے ہی دو سو چالیس فیڈر سٹریپ کر گئے مختلف علاقوں میں بطی گل سرجانی گلستان جہر اورنگی بلدیا گلشن ممار ملیر نورتھ کراچی فیڈرل بی ایریا اور دیگر علاقوں میں بادل برسے تیز ہوائیں چلنے سے درخت بھی گر گئے آئندہ دو سے تین روز تک بارش کی پیش گئی آج شام سے سمندری ہوائیں بحال ہونے کا امکان حیدر آباد سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں بھی بارش حیدر آباد میں موسلہ دار بارش کے بعد درخت اور سائن بور گر گئے نواب شاہ سانگر میر پرخاس اور دیگر علاقوں میں بارش جام شوروں میں چھتا اور بجلے گرنے سے دو افراد جام بہت تین زخمی الیکشن کمیشن کو اختیار نہیں کسی پارٹی کو انتخابات سے باہر کرے الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کے انتخابات سے الگ کر دیا تھا مخصوص نشستوں سے متعلق کیس میں سپریم کورٹ کے جسٹس اترمنالہ کی ریمارکس کہا سپریم کورٹ اگر کہے کہ الیکشن کمیشن نے فیصلے کے غلط اشریح کی تو کیا سرات ہوں گے پینچ تو کہہ رہا الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے غلط اشریح کی جسٹس مونی بختہ نے کہا ایک امیدوار کی بات نہیں تحریک انصاف کی بات ہو رہی جو قومی سمات ہے الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو کہا آپ کو نشان نہیں ملے گا سپریم کورٹ کے الیکشن کمیشن کا فیصلہ برقرار رکھا تحریک انصاف کو انتخابات سے باہر کرنا مقصد نہیں تھا چیف جسس نے کہا آرف الوی کا ماضی کا ریکارڈ دیکھیں تو انتخابات نہیں کراتے آرف الوی پی ٹی آئے کے ہو کر کیوں انتخابات کی تاریخ نہیں دے رہے تھے ایک شخص اگر شادی کرنا چاہے مگر شادی کی بھی لڑکی کی رسامندی ضروری ہے نا جس پارٹی سے انتخابات لڑتے ہیں اسی کی پارٹی سے منسلک ہونے کا سیڈیفیکیٹ لانا ضروری ہے نا سیڈیفیکیٹ تحریک انصاف نظریاتی اور ڈیکلیریشن منسوخ پیچھ آئے کا کریں تو قانون کیا کہتا کیا آپ کسی کو انتخابات سے باہر کر سکتے ہیں سماد پیر وزیر علیہ السند مراد علی شاہ کا ڈکیتی بسامت پر قتل ہونے والوں کے ورسہ کے لیے محبسے کا اعلان لواہکین کو دس لاکھ فیکرس دیے جائیں گے مراد علی شاہ نے اعتراف کیا صبح میں قتل ہونے والوں کے پاس ہمیں جانا چاہیے تھا ہم نہیں جا سکے یہ ہماری خلطی ہے اپوزیشن لیڈر علی خرچیدی نے پیپلز پارٹی کو آڑے خاتھوں نے لیا کہا ٹیکس لگانے کی کوئی جگہ نہیں چھوڑی گئی آپ کراجی کی بات کریں میں لارکانہ کی بات کروں گا اجلاس میں زمنی وجت اتفاق رائے سے منظور کر لیا گیا حکومت کا یکم جولائی سے پینشن اصلاحات متعارف کرانے کا امکان ایس ای ایف کا پینشن اصلاحات پر سخت دباؤت تھا درائے کے مطابق پینشن اصلاحات کے بفاقی قابینہ سے جلد منظوری لی جائے گی اصلاحات کے تحت سرکاری ملازمین کو پینشن آخری تنہا کی بنیاد پر نہیں ملے گی سرکاری ملازمین کو آخری دو سالوں کی تنخواہ کے اوسطن ستر فیصد کے برابر پینشن لی جائے گی آئندہ سے پینشن میں اضافہ ابتدائی تہشدہ پینشن کی بنیاد پر ہوگا پینشنر کے وفات پا جانے پر بیوہ کو پینشن دس سال کے لیے ملے گی ریٹائر ملازم دوبارہ ملازمت پر یا تنخواہ یا صرف پینشن وصول کر سکے گا ایک سے زیادہ سرکاری اداروں سے پینشن لینے کی پابندی ہوگی مزیر داخلہ موسیل اکپی کی نیوارک میں پیپلز ریپپلیکن آف چائنہ کی حبنصب سے ملاقات پاکٹرین تعلقات اور سیکیورٹی امور پر باتچیت ٹریننگ اور جدید آلات و ٹکنالوجی کے استعمال کے بارے میں بھی گفتگو جینی آمن سب کی موسیل اکپی کو گلوبل سیکیورٹی فورم میں شرکت کی دعوت رسل داخلہ نے دعوت قبول کر لی چودری شجاعت حسین اور چودری پرویزی لاہی کے درمیان ملاقات ترجمان کافلی کے مطابق ملاقات شجاعت حسین کی رہائشگاہ پر ہوئی سیاست اپنی اپنی ہوگی مگر خاندانی تعلقات بحال رہیں گے چودری پرویزی لاہی کے اہلیہ نے تعلقات بحال ہونے کی تردید کر دی کیسرہ الہی نے کہا کسی قسم کی کوئی خاندانی صلاح نہیں ہوئی یہ سب باتیں چھوٹ پر مبنی ہیں پرویزی لاہی پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے بجلی کی قیمت پہ تین روپے اکتالیس پیسے فیونٹ اضافہ کا امکان سی پی پی اے کی نیپرا میں درخواست اضافہ پہانہ فیول ایڈجسمنٹ کی مت میں مانگا گیا نیپرا صبح زمانت کرے گا سانگر میں ظلم کا شکار اونٹنی کی نئی زندگی مل گئی یعنی دھانچے اور سپورٹنگ بیلٹ سے کھڑا کر دیا گیا فریم میں اونٹنی آسانی سے چل پھر سکے گی دو ماہ بعد ایلومینیم کی مصنوعی ٹانگ تیار کر لی جائے گی مادلو کی پنجاب میں اینیس کا آقاس اسلام آباد اور آولپنڈی میں تیز ہواوں کے ساتھ موصلہ دھار بارش مری میں بھی بادل جم کر برسے سیاہوں کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے بہپا موسمیات کے احکم جلائی تک بارشوں کی پیش گوئی مونسون ہوائیں مولک پہ داخل ہو چکی بڑے شہروں میں اربن فلڈنگ کا خدشہ پی ڈی اے میں پہلے ہی اداروں کو الڈ جاری کر چکا مولیفیہ کے عوام نے فاشی بقاوت ناک کام بنا تھی آرمی چیف اور نیوی افسر گرفتار مولیفیہ انسلتر نے بقاوت ہوتی ہی عوام سے باہر نکلنے کی اپیل کی عوام نے بھی فاری سڑکوں کا رکھیا وقاوت کو ناکام بنا دیا سدر نے ملکہ نیا پوڈی سپراہ مقرر کر دیا ایران کا نیا سدر کون صدارت انتخابات کے لیے پولنگ آج ہوگی چھ امید باروں کے درمیان مقابلہ ہوگا ابراہیم رائسی کے حادثے میں انتقال کے باعث عہدے پر چناؤ ہوگا اور کراچی میں عبداللہ شاہ خاضی کے اس کی تقریبات کا آقاز کورنر سے دن تین حضر تقریبات کا افتتہ کیا ملک پر سے زائرین کی آمد کا سلسلہ جاری موسیقی